اسلام علیکم دوستو اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا بنا بنایا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو بینک اسلامی آپ کو سود سے پاک کرزہ فرام کرتا ہے اپنے گھر کو بنانے کے لیے یا پھر بنا بنایا گھر خریدنے کے لیے دوستو بینک اسلامی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے جتنا بھی کرزہ لینا ہے آپ کو پچیس سال دیے جاتے ہیں آپ نے پچیس سالوں میں اپنے پیسو کو واپس کرنا ہوگا اتنی بڑی لیمٹ کوئی اور بینک میرے خیال میں آپ کو فرام نہیں کرتا دوسرے بینک آپ کو زیادہ زیادہ بھی بیس سال تک کا جو ٹائم ہے وہ دیتے ہیں کرزے کو واپس کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ اگر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں دونوں ہی اس میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ آپ ان کے فتوے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں اگر آپ خود آ کے پڑھ سکتے ہیں آگے تفصیل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو فتوے بینک اسلامی کے بارے میں مفتی صاحبان نے دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو یہاں سے کم سے کم اور زیادہ زیادہ کتنا کرزہ مل سکتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فائننسنگ رینج یہاں پہ دو لاکھ کم سے کم اور ڈیڑھ کروڑ روپیہ زیادہ زیادہ آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں آپ یہاں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا کرزہ چاہیے آپ کو دو لاکھ چاہیے دس لاکھ چاہیے تیس لاکھ چاہیے پچاس لاکھ چاہیے ڈیڑھ کروڑ تک آپ کے پاس اس کی لیمٹ موجود ہے اس کی جو فائننسنگ ٹینور ہے آپ نے کتنے عرصے میں اس کو واپس کرنا ہے تو دو سال سے لے کے پچیس سال تک آپ کے پاس یہ بینک اسلامی آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ نے پچیس سال کے عرصے تک یہ لون آپ واپسی کر سکتے ہیں اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرچیس کنسٹرکشن رنویشن ریپلیسمنٹ اور میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے تحت یہاں سے کرزے دیے جاتے ہیں آپ اس میں سے پانچوں میں پانچ قسم کے یہاں پہ لون دے رہے ہیں آپ یہاں سے کسی بھی قسم کا لون لے سکتے ہیں اگر آپ نے نیا گھر بنا نیا تو آپ نیا گھر بنا سکتے ہیں اگر کنسٹرکشن کرنی ہے اگر آپ کے پاس پلوٹ موجود ہے اس کے اوپر آپ گھر بنا نا جاتے ہیں تو آپ اس کے لئے بھی کرزہ لے سکتے ہیں رنویشن تزین و رائش کے لئے آپ زیادہ کمرے گھر بنا نا چاہتے ہیں اپرانے گھر کو نیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی کرزہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے تحت بھی یہاں سے کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد جی اس میں کون کون اپلائی کار سکتا ہے اس کا لیجیبیلٹی کریٹیریہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں جی یہاں پہ سب سے پہلے سیٹیزنشی پاکستانی ہونا لازمی ہے آپ کے پاس پاکستانی شنختی کارڈ ہونا چاہیے اس کے بعد کس کی سیٹیز سے آپ کرزہ لے سکتے ہیں جان پہ بینک اسلامی کی برانچ موجود ہے جن شہروں میں آپ وہاں سے یہ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد جی ایج لیمٹ آ جاتی ہے سیلری والے ہیں بزنس میں ہیں اور اس کے بعد سیلیکٹڈ پروفیشنل ہیں تو پرائیمری اپلیکیشن کے لیے جو آپ کا بندہ ہوگا یہاں پہ آپ کا ایک چیز میں بتاتا چلو کہ آپ یہاں پہ دو بندے بھی مل کے کرزہ لے سکتے ہیں تو اس میں جی پچیس سال سے پینسٹھ سال کے عمر کے درمیان کے لوگ یہاں پہ کرزہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ دو بندے ہیں تو پھر دوسرے بندے کی جو عمر ہے وہ اکیس سال سے ستیس سال کی عمر تک ہونی چاہیے این ارپیز یہاں پہ اوورسیز جو پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پرائیمری جو اپلیکنٹ ہوگا وہ پاکستان سے ہی ہوگا تو اس کی عمر جو ہے پچیس سال سے ساٹھ سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اور جو کو اپلیکنٹ ہے پارٹنر ہے اس کی اکیس سال سے ستر سال نیکسٹ آ جاتا ہے جی ایمپلائی مینٹ اینور آپ کا جو جہاں پہ ملازمت کرتے ہیں اس کا یہ تجربہ مانگ رہے ہیں جو سیلری والے بندے ہیں ان کی جی چھے مہینے کم سے کم آپ سے تجربہ مانگ رہے ہیں اور زیادہ زیادہ دو سال آپ نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہو آپ کا یہ تجربہ کینا چاہے گا یہاں پہ بزنسمن جو ہیں یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں ان کے آج جی تین سال کا بزنس ہو چکا ہو ٹھیک ہے جی آپ جی منیموم انکم آ جاتی ہے جو سیلری والوں کی جی ساٹھ ہزار ہے بزنسمن کا ایک لاکھ اور جو اوورسیز میں وہ سیزار یہاں پہ آپ نے یہ سیلری کو دیکھ کے گبرانہ نہیں ہے کہ ساٹھ ہزار تو سیلری ہماری ہے نہیں تو ہم یہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا ہے کہ آپ دو بندے بھی مل کے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ایک بندے کی تیس ہزار سیلری ہے دوسرے بندے کی بھی تیس ہزار سیلری ہے تو دونوں یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں دونوں کی سیلری ملا کے ساٹھ ہزار ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں بزنسمن کے جو ایک لاکھ کی ہم پر شرط ہے کہ بزنسمن کی جو مہانہ آمدنی ہے وہ ایک لاکھ تک ہونی چاہیے اور جو نرپیز ہیں اوورسیز ان کے جی اسی ازار اس کے بعد جی آپ کو ڈاکومنٹس کونٹ سے ریکوائیڈ ہوں گے ڈاکومنٹس آپ کو جو چاہیے اس میں جی آپ کو کاپی آف سی ای نیسی آپ کے شناتی کارٹ کی کاپی چاہیے اور ساتھ میں آپ کے دو پسپورٹ سائز فورٹو گراف چاہیے فیلڈ اپلیکیشن فارم آپ کو فارم چاہیے فارم آپ کو جو ہے وہ بینک سے مل جائے گا اس کے بعد جی آپ نے آپ کے جو بجلی کے بل ہوئے رہے ہیں وہ پچھلے چھ مینے کے وہ آپ نے ساتھ میں اٹیج کرنے ہیں اس کے بعد جی پروپٹی ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گی وہ آپ نے لگانی ہے اس کے بعد جی سیلری پرسن کے لیے جی ایمپلائیمنٹ سیٹیف کیر آپ کو چاہیے ہوگا کمپنی کی طرف سے آپ کو سیٹیف کیر چاہیے اس کے بعد جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بینک اسلامی آپ کو بلکل بغیر سود کردہ دیتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا جی فتوہ ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ مفتی صاحبان نے یہاں پہ فتوہ بینک اسلامی کے بارے میں جو دیئے ہوئے ہیں شریعہ پرووال آف مسکن ہاؤسنگ فائننس فیسیلٹی فار پراپرٹی پرچیز تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی ارشاد احمد اجاز مفتی محمد حسین حلیل خیل مفتی جعوید احمد تو یہاں سے آپ کو بلکل بغیر سود کرزہ ملے گا تو دوستو آپ آپ نے اس کو اون لائن اپلائے کیسے کرنا ہے اگر آپ یہاں سے اپلائے نو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فام مل جاتا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا فول نیم لکھ دینا ہے نیکسٹ اس کے اوپر آپ نے اپنا سیل نمبر لکھ دینا ہے جو آپ کا موبائل نمبر ہے اس کے پاس یہ آپ نے اپنے سیٹی کا نام جس جگہ آپ رہتے ہیں شہر کا نام لکھنا ہے نیکسٹ آپ نے چوتھے نمبر پہ اپنا ایمیل ڈریس لکھ دینا ہے اور نیچے آپ کے اوپشن آ جاتی ہیں کہ آپ کس کی سم کا لون لینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ہوم فائننس کے اوپشن سلیٹ کر کے نیچے سب میٹ کرنے چاہنا تو یہاں پہ آپ نے سب میٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد بینک کا نمائندہ خود آپ سے رابطہ کر لے گا آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگے ہوگا اگر مزید آپ کو کوئی ایسا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ نہ رکھے گا بہت سا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ